بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں رجبہ لسن باجوہ ہوں ابھی زمان پاک سے سٹوڈیو میں آ کے بیٹھا ہوں کیونکہ وہاں پر سیگنلز بند تھے میں آپ کو صحیح سے اپ ڈیٹ کرنی پا رہا تھا ابھی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں کچھ فوٹیجز کے صورت میں جو کچھ میں نے وہاں پر دیکھا اور کچھ معلومات کے صورت میں ادھر ادھر جو سورسز کا گھوڑے دھڑائے کچھ تازہ ترین معلومات لے کر میں آپ کے پاس جو ہے وہ ناظرین اکرام حاضر ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناظرین اکرام ایک ہیلیکوپٹر اڑ رہا تھا زمان پاک کے اوپر اس کی فوٹیج میں نے بنائی اور مسلسل جو ہے نا وہ زمان پاک کے اوپر اس طرح سے چکر لگا رہا تھا مسلسل چکر لگا رہا تھا کہ اگر عمران خان کو جو ہے نا بہت سر لوگوں سے پوچھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اوپر سے نگرانی کر رہا ہے مونیٹر کر رہا ہے پورے آپریشن کو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے آیا اگر زمینی راستے سے عمران خان کو نہ لے کے جانا پڑے مطلب اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا عمران خان گرفتاری دے دیتے ہیں تو زمینی راستے سے نہ لے کے جانا پڑے عمران خان کو ہیلیکوپٹر میں مٹھایا جائے اور ہیلیکاپٹر سے لے کر انہیں جہاں بھی پولیس لے کر جانا چاہتی ہیں انہیں وہاں پر جو ہے نا وہ شفٹ کر دیا جائے یہ پلان تھا لیکن ناظرین اکرام تازہ تین اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یہ ہیلیکاپٹر بھی ناکام ہو گیا ہے بات پولیس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے پولیس بلکل بے بس ہے بلکل بے بس ہے تازہ ترین جو اپ ڈیٹس ہیں ایک چیز جو پچھلے ایک گھنٹے میں پولیس نے پچھلے دو گھنٹے میں پولیس نے جو سب سے بڑی غلطی کی اور کارکنان جو ہے وہ کس طرح سے وہاں پہ پہنچے اندھیرے کا فائدہ جو ہے وہ کس طرح سے اٹھایا گیا ہے یہ میں نے آپ کو جو ہے نا وہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ابھی بتانی ہیں سب سے پہلے تو لیٹس اپ ڈیٹ سنیے جب میں ناظرین کرام زمان پاک سے نکلا ہوں تو ایک چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کارکنان ایک بہت بڑی تعداد کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں پولیس سے کنٹرول انہوں نے واپس لے لیا ہے ہوا یہ ہے کہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر دو طرف سے کارکنان آئے ہیں ایک تھنڈی سڑک والی سائیڈ سے اور دوسرا دھرمپورا والی سائیڈ سے اس وقت جو میری تازہ ترین معلومات ہیں جو میری تازہ ترین انفرمیشن ہے اس کے مطابق آٹھ سے دس ہزار کے قریب اور یہی امادذر بھی کہہ رہے ہیں آٹھ سے دس ہزار کے قریب کارکنان دوبارہ سے زمان پاک میں جمع ہو چکے ہیں جہاں جہاں پہ پولیس موجود تھی وہاں سے انہیں پیچھے اکار دیا گیا ہے کچھ متضاد اطلاعاتی ہیں کہ وہاں پر وارٹر کینن موجود تھی اس کو آگ لگا دی گئی ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو چینل ٹونٹی فور ہے وہ یہ چلا رہا ہے کہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ بوتل کے اندر جو ہے نا وہ پیٹرول کو بھر کر اسے آگ لگا کر جو ہے نا اس کو استعمال کیا گیا ہے اور اس کے اوپر مریم نواز سہبہ نے ٹویٹ بھی کیا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے میں نے کارکنان کو وہاں پر دیکھا وہ غصے میں بہت ہے کیونکہ میں نے تو خود دیکھا ہے بزاتے خود شیلنگ دیکھی ہے بزاتے خود پتھراؤ دیکھا ہے بہلکل قریب سے دیکھا ہے وہ آپ نے فوٹیجز میری دیکھی ہوں گے کہ جس طرح سے جو ہے نا وہ چیزوں کو میں وہاں پر کور کر رہا تھا میں اور میری ٹیم آن گرونڈ جو ہے نا وہ وہاں پر موجود تھے تو کارکنان کو میں نے ان بوتل کے اندر وہ پیٹرول بھار کر جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا بہرحال متضاد اطلاعات یہ ہے کہ وارٹر کینن کو جو ہے نا وہاگ لگا دے گی یہ پلان کیا ہے سب سے بڑی بات ناظرین کرام چودی غلام حسین نے ابھی ایک پلان کے بارے میں بتایا ہے چودی غلام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر کے کیا یہ جائے گا کہ عمران خان کو شہید کروا دیا جائے گا پولیس کسٹڈی کے اندر ہی یہ میری خبر نہیں ہے یہ چودی غلام حسین کی خبر ہے اور انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جتنی بڑی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے جتنی بڑی ریاستی مشینری کا استعمال کیا گیا ہے مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے کسی پولیس مقابلے میں یا کس طرح سے جو ہے نا یا کسی بھی طریقے سے چودی غلام حسین کی خبر ہے اگین یہ میری خبر نہیں ہے یہ چودی غلام حسین نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہا ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ ان کو مرواد گیا جائے گا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں جب زمان پاک میں تھا آپ بلیب کیجئے گا کہ جب سگنلز بند ہوگے تو میں نے پیدل موو کرنا شروع کر دیا لوگوں نے مجھے روک روک کے کہا ہے یقین کرے لوگوں کی آنکھوں میں آسو تھے اور لوگ پوچھے تھے نجم بھائی عمران خان گرفتار تو نہیں ہوگا نجم بھائی عمران خان گرفتار تو نہیں ہوگا لیکن لوگ جو ہے نا وہ اس پارے میں ہوفول تھے کہ عمران خان گرفتار نہیں ہوگا اب آ جاتے ہیں کہ پولیس نے پچھلے کچھ دیر میں پچھلے دو گھنٹوں میں غلطی کیا کی ہے وہ سب سے بڑی غلطی جو ہے ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں لگتا تھا دس منٹ کے اندر عمران خان کو گرفتار کر لیں گے لیکن اتنی ریزسٹنس آئی پولیس نے مس کلکولیٹ کیا اب پچھلے چھے گھنٹے سے میں آپریشن کو لگتار کوریج کر رہا ہوں اس کی لگتار کوریج کر رہا ہوں لگتار آپ کو اپڈیٹس دے رہا ہوں لگتار صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں ناظرین اکرام پچھلے چھے گھنٹے سے پولیس نہ کام رہی ہے جتنا پولیس کو آگے جانا چاہیے تھا یہ تو پیچھے ہٹ گئے ہیں یہ بالکل پیچھے ہٹ گئے ہیں ایک اور بات سنیجے تازہ ترین وہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ اس وقت ملک کے مختلف شہر بند کر دیا گیا ہیں لگتا یہ ہے کہ پورا ملک بند کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے پورا امن احتجاج ہو رہا ہے میری تازہ ترین معلومات کے مطابق اسلامباد کو بند کیا گیا ہے احتجاج پورا امن احتجاج سے اسلامباد پنڈی گجرہ والا کاموں کی مرید کے ان سارے علاقوں کو جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا وہ بند کر دیا گیا ہے اس وقت جو ہے نا وہ ہم نے جو وہاں پر دیکھا ہاں جو بہت امپورنٹ چیز ہے ناظرین اکرام اس وقت عمران خان انٹرنیشنل میڈیا کو جو ہے نا وہ انگیج کر رہا ہے کسی بھی دیکھیں آج تک کسی لیڈر کے گھر پہ اتنی شیلنگ نہیں ہوئی اتنی چیزیں نہیں ہوئی اتنی جو ہے نا وہ کام جو ہے نا وہ ہوا نہیں ہے جتنا آج جو ہے نا وہ ہم نے زمان پاک کے اندر دیکھا ہے زمان پاک کے اندر گھر کے اندر شیل ہمارے ہیں یہ آج دروازہ کھول دیا ہے یا موجودہ حکومت نے یا پی ڈی ایم نے کہ کل کو پھرنن کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ یہ سلوک کیا جائے کیونکہ یہ اسی سلوک کے جو ہے نا وہ مستحق ہیں کل بھی ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ یہی سلوک کیا جا سکتا ہے کیونکہ جس کے گھر میں آپ شیل مار رہے ہیں وہ بھی تو کل یہی سوچے گا کہ اگر آپ ہی گرفتاری کرنی ہو تو اور وہ یہ کیا بھی رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ بھولوں گا نہیں تو عمران خان نے کیا کیا ہے نا دنے کرام اس وقت عمران خان مطمئن بیٹھا ہے اس نے اپنا ٹیبل کے سامنے وہ شیل رکھے ہیں جو اس کے گھر پر پھینکے گئے ہیں اور وہ عالمی میڈیا کو انگیج کر رہے ہیں اس وقت ٹی آٹی ورلڈ اور الجزیرہ کے اوپر عمران خان کی سٹوریز چل رہی ہیں عمران خان کی جو ہے نا وہ گھر کے اوپر جس طرح سے یہ لوگ ہم لاور ہوئے ہیں وہ سٹوریز چل رہی ہیں اور وہ ویڈیوز چل رہی ہیں فوٹیج چل رہی ہیں اور عمران خان جو ہے نا وہ عالمی میڈیا کو جو ہے نا وہ انگیج کر رہا ہے اس وقت کی طالت نہیں صورتحالی ہے کہ گرینڈ آپریشن پلان کیا گیا ہے نادرین کرام لاہور کے اندر ایک گرینڈ آپریشن آج رات کو پلان کیا گیا ہے خبر یہ ملی ہے کہ تمام ایس پیز کو فل نفری کے ساتھ جو ہے نا وہ طلب کر لیا گیا ہے اور جو ہے نا وہ پوری نفری جو ہے نا وہاں پر موجود ہے بڑی نفری کے ساتھ جو ہے نا وہاں کیونکہ بتایا ہے یہ جا رہا ہے کہ ابھی جتنے لوگوں نے وہاں پر آپریشن کرنے کی کوشش کی ہے وہ سخت ناکام رہے ہیں بڑی سخت مایوسی ہوئی ہے اس لیے یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں فیصل آباد کے بارے میں اطلاعات ملنی ہے جناب کہ ان کو بھی جو ہے نا وہ گرفتار کیا گیا ہے ان کو فیصل آباد کے اندر بھی جو ہے نا وہ احتجاج ہو رہا ہے اور پورا فیصل آباد کو بند کر دیا گیا ہے اچھا جناب ایک اور خبر سنیں لفافہ گروپوں کی جانب سے پی ٹی آئی کی خلاف میانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ مسلح لوگ ہیں پی ٹی آئی کو بین کر دینا چاہیے اور اسی طرح سے الیکشن جو ہے نا وہ جیتا جا سکتا ہے اور الیکشن کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیکیٹری ڈیفینس نے جو ہے نا وہ فوج دینے سے انکار کر دیا ہے اور آئی جی پولیس نے پولیس دینے سے انکار کر دیا ہے یعنی کہ سیکیورٹی مکمل کے مکمل جو ہے نا وہ دینے سے انکار کر دیا ہے شاید یہی جو ہے نا وہ اس وقت نکلنا تھا اس پوری صورتحال کے اندر سے کہ الیکشن سے کسی طرح سے جان چھوڑی جا سکے اس لیے پورا جو لفافہ برگیڈ ہے جو واتس ایپ برگیڈ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی کے لوگ تو مسلح لوگ ہیں ان کو بین کرنا چاہیے ان کی پارٹی کو بین کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ جو ہے نا وہ الیکشن نہ جیت سکیں دیکھئے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ دیکھیں جی عمران خان کو گرفتار ہو جانا چاہیے بھائی آپ نے اسی پچاسی مقدمے کیے ہوئے ہیں وہ کس کس میں گرفتار ہوگا اور کیسے کیسے پیش ہوگا کس طرح سے جو ہے نا وہ لوگ کہنے ہیں کہ بھجن ایک سے نکالیں گے دوسرے کے اندر دوسرے سے نکالیں گے تیسرے کے اندر تیسرے سے نکالیں گے چوتھے مقدمے کے اندر باہر پی ٹی آئی کرکنان اور پولیس کے دمیان ہونے والے تصادوں پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے اور انہوں نے جو ہے نا وہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے اٹھائے جانے والے ایک دامات کی مظامت بھی کی ہے ڈاکر آریف علوی نے ٹویٹ کیا ہے that I am deeply saddened by two days events unhealthy revenge politics poor priorities of the government of a country that should focus on economic misery of the people are we destroying political landscape I am concerned about the safety and the dignity of عمران خان like that of all politicians ٹھیک ہے تو صدر مملکت بھی جو ہے وہ اس بیدان میں آ چکے ہیں اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ فکر مند ہوں اور اس وقت جو عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے کچھ اور اپ ڈیٹس نظرے کا ہم کوئی live تعداد ترین اپ ڈیٹس آ رہی ہیں تو اس ساتھ ساتھ میں شامل کرتا ہوں اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ گرفتار کر کے عدارتوں میں پیش نہیں کیا جائے گا بلکہ ویڈیو کال کے ذریعے جو ہے نا وہ سمات کیا جائے گے کیونکہ جب بھی یہ عمران خان کو پیش کریں گے بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ آ جائیں گے آبیسٹی اس کی کوریج ہوگی تو سب کچھ ہوگا تو یہ پلان کر رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر کے ویڈیو کال کے ذریعے جو ہے نا وہ پیش کیا جائے ادارتوں کے اندر پیش ہی نہ کی جائے تو یہ اب تک کی تمام اپ ڈیٹس ہیں یہ اب تک کی انفرمیشن ہیں یہ میں تازہ ترین صورتحال سے اور ایک کمیٹی بن گیا ہے عمران خان کی گرفتاری کے صورت میں وہ کمیٹی جو ہے وہ چھے رکنی کمیٹی بنی ہے اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ آئی جائیں گے لیکن again I don't know my gut feelings are saying کہ عمران خان آج رات کبھی گرفتار نہیں ہوگا I don't know this is not my information this is not my assessment this is my sixth sense مجھے لگ رہے لگ رہے ایسا information is solar information یہ ہے کہ آج رات گرینڈ اوپرشن کر کے عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے but my sixth sense is saying عمران خان will not be arrested لگ یہ رہے مطب میری sixth sense یہ کہہ رہی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اپنا خیال لگیں